اسلام علیکم ٹو آل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نہاری کی ریسپی جو کہ میں بناؤں گی شان سپائس مکس ہے بہت ہی آثنٹک ریسپی ہے بہت ہی ڈلیشیس بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے سیدھا ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے نہاری کا میر جسے شینک میٹ کہتے ہیں جو سپیشل نہاری کا گوشت ہوتا ہے جس کے اندر ہڈی ہوتی ہے اور آپ نے یہی والا میٹ لینا ہے اس سے نہاری بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ہڈیاں لازمی ایڈ کرنی ہے جتنا گوشت ہے اس سے ڈبل اگر آپ ہڈیاں ایڈ کریں گے تو آپ کی نہاری اس قدر فلیور فل بنے گی اور جو اس کا شوربہ ہوتا ہے نہاری کا جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت ہی مزیدار اور آپ کو زیادہ اس کو تھک کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ جب ہڈیوں کا اتنا اچھا گودہ نکلتا ہے تو وہ آٹومیٹک لیے آپ کی نہاری فلیور فل بنتی ہے اب کیا کرنا ہے جی نہاری کا پیکٹ کھول لیں گے اس میں سے دو ٹیبل سپون لے کے میں پانی میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دوں گی ڈائریکٹ پیکٹ کے سپائس کو ایڈ نہیں کریں گے ہم لوگ اس کو پانی میں گھول کے ایڈ کریں گے اس طرح ہمارے مسالے جو ہیں جلیں گے نہیں اور ہماری نہاری کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا کچھ گھر کے سپائس بھی ایڈ کروں گی سوکھا دھنیا اور نمک اس کو آپ اپنے فلیور کے حساب سے ایڈ جسٹ کر سکتے ہیں نمک اپنے فلیور کے حساب سے سوکھا دھنیا میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں پانی کا میں نے یہ ایڈ کر کے پیسٹ بنا لیا نہاری کا میٹ میں نے آف کیجی لیا تھا ہڈیاں اس کے ساتھ تھیں کافی ساری ہڈیاں ایڈ کی ہیں اور نہاری کا میٹ ہے ون سمال سائز کا انین لے کے اس کو فرائے کیا نہاری کا میٹ ایڈ کیا ایک ٹیبل سپون فریش جنچر گارلک کا پیسٹ ایڈ کیا اب میں اس کو تیز آگ پہ اچھے سے بھون لوں گی آپ نے گوش کی بنائی پہلے کرنی ہے تاکہ جو بھی میٹ کی سمیل ہوتی ہے یا آرومہ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جائے اس کے بعد نہاری کا جو ہم نے پیکٹ کھول کے لکوٹ بنایا تھا پانی سے اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کی ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے بنائی کروں گی اس طرح سے دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس میں ہم انف پانی ڈال دیں گے پانچ سے چھ گلاس جس میں یہ ہلکی آگ پہ نہاری پانچ سے چھ گھنٹے آپ کی پکے گی یہاں پہ اس کو ہلکا سا ککر کا پریشر دیا ہے لیکن بہت ہی سلو فلیم پہ اس کو کک کیا ہے پانچ سے چھ گھنٹے اٹلیسٹ آپ نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ نہاری کا جو ہڈیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر جو گودہ ہے وہ بھی سوفٹ ہو گیا ہے اب جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان کو نکال کے ڈسکارٹ کر دیں گے اور گودے کو چاہیں تو آپ نہاری کے مکشر میں ایڈ کر دیں یہ بلکل چوائس پہ ہے اب دیکھیں جی نہاری کے اوپر کلر کتنا اچھا آیا ہوا ہے آئل بھی کافی زیادہ اس نے ہڈیوں نے جو ہے ریلیس کر دیتے ہیں کیونکہ ہڈیوں میں کافی آئل ہوتا ہے کافی فلیور ہوتا ہے تو آپ نے آئل شروع میں بہت تھوڑا ڈالنا ہے اب نہاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے گوش گل گیا ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں آٹے کے جو بھی آپ کا گھر کاٹا ہوتا ہے اس میں آپ نے پانی ڈال کے سلری سی بنا لینی ہے اس طرح پدلی سی اور پھر آپ نے نہاری کا فلیم فل کر دینا ہے اور اس کے اندر ہم لوگ یہ سلری ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس طرح ہماری نہاری گاڑی ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں اس کو میں نے ایڈ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے اگر آپ کو نہاری کا آئل بہت زیادہ لگ رہا ہے ہڈیاں کافی آئل چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ میں نے ہڈیوں کا استعمال کافی زیادہ کیا ہے تو آپ آئل ریموف کر سکتے ہیں ہیلت ایشیوز کی وجہ سے نہیں تو میں نے تو اس کو ایزٹس رہنے دیا تھا یہاں پیچی نہاری ہو رہی ہے گاڑی اس کو میں ڈھک دوں گی اور کور کر دوں گی ہلکی آگ پہ تب تک کیلئی گارنشنگز پریپیئر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دھنیا جس کو میں نے آلموسٹ ٹو ویکس ہو گئے ہیں اور جار میں رکھا ہوئے فریج میں کتنا فریش ہے نہیں تو یوزیلی ہمارا دھنیا خراب ہو جاتا ہے بہت جلدی اس کو میں نے پانی کے جار میں فل کر کے دھنیا کو رکھا ہوا ہے فریج کے اندر اور یہ آپ کا ایک مہینے تک بلکل فریش رہتا ہے یہاں پہ جی گارنشنگز میں میں نے لیمن دے لیا ہے دھنیا چاپ کر لیا ہے جنجر لے لیا ہے اور اس دھنیا کے لیے میں نے سوچا تھا ایک ویڈیو میں سیپرٹ بناؤں گی تاکہ کافی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے دھنیا فریج میں خراب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تو جی یہاں پہ دیکھیں ہماری جو نہاری ہے بلکل ویڈی ہو گئی ہے تھک ہو گئی ہے نہاری کو بہت زیادہ گڑا نہیں کرنا کہ آٹے کا فریور آئے اب یہ سٹیپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ نہاری کا جو آئل اوپر آیا ہوا تھا میں نے وہ نکال کے فرنگ پین میں ڈالا اور ایک چمچی بھر کے نہاری مسالے کا ڈالا اس کے اندر اور اس کو میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا تیز آگ پہ یہ سٹیپ کرنے سے آپ کی نہاری بلکل دیگی سٹائل کی بنے گی بہت ہی مزیدار اور اس کی رنگت اتنی خوبصورت ہوگی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اوپر تڑکہ دے دیا اس کو انڈ میں اب آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں نہاری کا شوربہ کس قدر اچھا ہے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہے اور بوٹیاں بھی ثابت ہیں ہلوہ بھی نہیں ہوئی ہے اور بلکل اچھی سی گلی ہوئی بھی ہیں تو یہی نہاری کی پوفیک بات ہوتی ہے کہ آپ کی بوٹیاں بھی نہ ٹوٹیں آپ کی نہاری کی رنگت بھی خوبصورت رہیں گارنش کر دیا یہاں پہ میں نے اس کو یولین ادرک سے ہرا دھینیا اور ہری مرچوں سے گرم گرم نان کے ساتھ لیمن سکویز کر کے انجوائے کریں اور اگر آپ کی نہاری پہ زیادہ اوئل نہیں آیا ہے تو آپ سپریٹلی بھی اوئل ڈال کے اس کا تڑکہ دے سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسپی شان سپائیس میکس سے بنائی ہوئی نہاری جو کہ بہت تذیز میں نہیں ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجے گا اس کے ساتھ ہی میرا انسٹرگرام کا پیج ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ مجھے وہاں فالو بھی کر سکتے ہیں اور اگر میری کوئی بھی ریسپی ٹرائے کریں تو وہاں پہ میرے ساتھ پکچر ضرور شیئر کیجے گا اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائیے گا تینکیو ویری مچ پہ ووچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ